جنت کی جب بھی بات ہوتی ہے جنت کیا ہے جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ خواہشات رکھی ہیں دنیا میں ہم سے کہا ہے کہ ان خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھو چاہا ہمارے دین میں اور جو دوسرے عدیان ہیں ان میں بیسیک فرقی ہے دوسرے جو مذہب ہیں بودھزم ہیں یا عیسائیت ہے یا پھر ہندویزم ہیں یہ مذہب جو ہیں نا وہ انسان سے تقاضی کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات مائے ڈالو ہر طرح کی خواہشات ہمارا دین خواہشات کو مارنے کا حکم نہیں دیتا ہمارا دین خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو ایک حلال کے دائرے میں رکھنے کا حکم دیتا ہے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ اپنی خواہشات کو حلال کے دائرے میں رکھنا ہے پھر اس حلال کے دائرے میں رکھنے کے لیے ہم کو کوئی وجہ چاہیے تو ایک وجہ یہ دی گئے کہ ٹھیک ہے یہاں پر ان خواہشات کو تھوڑا کنٹرول کر کے رکھو اور پھر جیسے ہی زندگی ختم ہوگی پھر تم کو ایک آزادی ملے گی جہاں تم کھل کر کے ان آزاد ان خواہشات کی کو جو ہے وہ تکمیل پہنچا سکو گے تو بندہ یہ سوچ کر کہ ٹھیک ہے یہاں مجھے وقتی طور پر خواہش مارنا ہے اور اس کو حلال دائرے میں رکھنا ہے بعد میں تو انشاءاللہ موت کے بعد پھر ایک زندگی ملنے والی ہے جہاں پہ کنٹرول نہیں کرنا ہے مجھ کو جہاں پہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک روزے دار کے لیے ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور وہ جو اس نے پوری دن جو ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا تھا یہ سوچ کر کہ تھوڑا دیر ہے مغرب کا وقت ہو جائے گا تو یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی وہ ساری چاہتیں جن کو میں دبا کر کے رکھ رہا ہوں ان کی تکمیل کا مجھ کو اجازت مل جائے گی اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب اس کو جنت میں دولا جائے گا خیامت کے دن تو جیسے روزے میں آدمی اپنی خواہشات کنٹرول کرتا ہے نا اس کو بہت شدت کی پیاس لگی ہوئے سر کے بعد گلہ اس کو سوکھ رہا ہے پانی کی طلب اس کو ہو رہی ہے یہ چیز اس کو بہت جو ہے نا ایک مدد کرتی ہے اپنی خواہشات کو رکنے میں کی ٹھیک ہے تھوڑے دیر کاما کھانا ہے مغرب تک کے تو انشاءاللہ سب مل جانے والا ہے ایسے ایمان والے بندی کی پوری زندگی نا روزے کی طرح ہوتی ہے تو آپ دیکھیں نا ایسے دور میں جب فتنے چاروں طرف فیلے ہوئے ہیں اتنی مطلب خاص طور پر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں فہاشی بے حیائی عورت کے کپڑے اٹھار کر کے اس کو بالکل بازار میں کھڑا کر دیا گیا ہے ہر زینہ کو ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے اس کی مارکٹنگ ہو رہی ہے زینہ بیچا جا رہا ہے قدم قدم پر زینہ ہے تو ایسے موقعے پہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لئے نا یہ تصور جتنا طاقتور ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کوئی تصور طاقتور نہیں کہ بھائی مجھے اپنی حوروں سے بے وفائی نہیں کرنی ہے میں پسنلی میں یہ بتاتا ہوں کہ پسنلی میں سوچتا ہوں نا کہ نہیں مجھے حرام راستے پہ نہیں جانا ہے حورے تو ہیں نا انشاءاللہ جنت میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے تو تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں موت تک کے پھر موت کے بعد تو ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا تو یہ جو حوروں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کس وجہ سے کیا گیا ہے کہ تھوڑا دنیا میں صبر کرو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے انتظام کر کے رکھا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بندہ دنیا میں اپنی عرضوں کو روک رہے ہیں ہمیشہ حوروں کو جہاد سے کیوں جوڑا جاتا ہے بھئی قرآن اور حدیث میں جو حور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لئے ہے وہ نیک لوگوں کے لئے ہے جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ عمل کریں گے اچھے کام کریں گے جنت جائیں گے ایسے لوگوں کو حور ملنے کی بات ہے کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے آتنگوات کیا ہے فساد جو فساد آتنگوات چاہتے ان کے لئے جنت ہے ہی نہیں ہور ملنا دور کی بات ان کے لئے جنت ہی نہیں جو ایک نون مسلم کو قاتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے یعنی کہ یہ دو کے اندر نون مسلم کی بات ہو رہی ہے میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو کیا دیا ہوا ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور جنت کی خوشبی تو اس اس فاصلے سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے کونسا بلون جو پروپگینڈا چل رہا ہے جو آتنک وادی کو ہور ملے گی آتنک وادی کو سیونٹی ٹو ہور ملے گی آتنک وادی کو جنت ہی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی جنت کا گھر ان لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد فیلاتے ہیں فساد فیلانے والوں کے لئے آتنک وادیوں کے لئے نہیں ہے جنت کا گھر کسی لئے نیک لوگوں کے لئے